مرزید نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا افسوسناک واقعہ عمران خان سمیت 150 افراد کے خلاف مقدمہ درج فیصل آباد کی ایک احکشہ کالونی کے رہائشی کی درخواست پر ایف آئی آر کاٹی گئی حکومت کا پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان وزارت خزانہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اطلاع کی اکمہی سے پندرہ مائی تک کے لیے ہوگا وزیراعظم شہباز شریف نے قیمتیں بڑھانے کی سمری مسترد کرتی تھی عید سے پہلے اچھی خبر ایل پی جی پندرہ روپے فی کلو سستی گھرے لو سیلنڈر کے نرخ 180 روپے کم ہو گئے کمرشل سیلنڈر کی قیمت میں 692 روپے کمی اوگرہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا بجلی بہران، قوم پریشان، کراچیتہ پشاور، بدترین لوڈ شیڈنگ، شورٹ فال 7721 میگا وارٹ بجلی گھروں کو ایل این جی اور فرنس آئل کی مطلوبہ فراہمی بحال نہ ہو سکی شہروں میں 8 سے 10 دہات میں 12 گھنٹے بطی بن، عوام کا پارہ ہائی اس نے دو دن سے جب سے گرمی کی لہر بڑھی ہے اب طلب کا تخمینات 23000 میگا وارٹ وہ جو تین ہزار میگا وارٹ کی جو اضافی طلب آئی ہے اس سسٹم اس کی وجہ سے ہمیں جو آنے والے دنوں میں کچھ لوڈ شیڈنگ ہوگی یہ یکمائی سے شکریہ کم ہی آتی جائے گی آپ کو بازے نظر آئے گا حکومت یکمائی سے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے اعلان سے دستبردار بجلی کی پیدا بار میں 2000 میگا وارٹ کا اضافہ ہو جائے گا لوڈ شیڈنگ کا مکمل خاتمہ فی الحال ممکن نہیں درجمان پاور ڈیویجن گرمی کی لہر کی وجہ سے 3000 میگا وارٹ بجلی کی طلب بڑھ گئی یکمائی سے لوڈ شیڈنگ میں بازے کمی آنا شروع ہو جائے گی وفاقی وزیر پانی و بجلی خورم دستگیر پردیسیوں کی عید منانے کے لیے ابائی علاقوں کو واپسی ٹرانسپورٹرز نے لوٹ مار شروع کر دی لہور کے باسدوں پر رش منوانے کی رائے وصول انتظامیہ غائب مسافر پریشان چھوٹی عید کی بڑی تیاری شاپنگ ابھی تک نامکمل خاتین کو کپڑوں کے بعد جنوری اور میچنگ جیوتوں کی فکر بازاروں میں شدید راش جگہ جگہ بھاوتا ہو دکانداروں کی چاندی افغانستان میں شوال کا چاند نظر آ گیا اید الفطر آج منائی جائے گی سعودی عرب لیبیا سنگاپور آسٹریلیا میں چاند نظر نہ آنے کا احلان پاکستان میں رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج شیرول پاک یو اے ای تعلقات کے نئے دور کا آغاز وزیراعظم کا تین نوزہ دورہ سعودی عرب مکمل کرنے کے بعد وقت کے ہمراہ بودابی میں مختصر قیام شہباز شریف کے بودابی کے ولیہ حد سے ملاقات محمد بن زید النہیان کی شہباز شریف کو وزیراعظم کا عہدہ سمالنے پر مبارک بات دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تباتلے خیال وزیراعظم غیر ملکی دورے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے مکہ مکرمہ میں وزیراعظم پاکستان سے سیکرٹری جنرل او آئی سی کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور خیطے کی صورتحال اور اسلامی ممالک کے درمیان تابن کے فروغ پر تباتلہ خیال سعودی ولیہ حد کے ساتھ ملاقات بہت اچھی رہی شہباز شریف کا ٹویٹ میے کے آخری ہفتے میں ہم یہ کال دینے لگے ہیں تحریک انصاف کو نہیں صرف سب پاکستانیوں کو کال دینے لگے ہیں اور اس لیے کال دے رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی توہین کی گئی ہے ایک بیرون ملک سازش کی تحت پاکستان کے کرپ ترین لوگوں کو ملک پر مسلط کیا گیا ہے سب تیاری کریں اور ہماری تیاری کا آغاز ہوگا چاند رات آپ نے نکلنا ہے چاند رات جھنڈے پکڑ کے نکلنا ہے تحریک انصاف مئی کے آخری ہفتے اسلام آباد کی جانب لانگ مانچ کرے گی امران خان نے کال دے دی غیر ملکی سازش کے ذریعے کرپ تفرات کو ملک پر مسلط کیا گیا کابینہ میں بیٹھے ساٹھ فیصد لوگ زمانت پر ہیں کارکون چاند رات کو ہی تیاریاں شروع کر دیں پی ٹی آئیو جئرمین کا ویڈیو پیغام آپ نے کافی چاپلوسیاں کر کے دیکھ لی ہیں بوٹ پالش کر کے دیکھ لی ہیں یہ بوٹ پالش کام نہیں آئیں گے ہر آدمی یہ سمجھتا ہے خواہ اس کا تلقہ داروں سے ہی کیوں نہ ہو ان کے گھروں میں سمجھا جاتا ہے کہ امران خان سے زیادتی ہوئی ہے کھڑا رہوں گا چٹان کی طرح امران خان کے ساتھ اس وقت امران خان کو چھوڑنا بددیانتی ہے بوٹ پالش کام نہیں آئے گی ہر پاکستانی سمجھتا ہے امران خان سے زیادتی ہوئی چاہے مارا جاؤں کپتان کے ساتھ کھڑا ہوں دوبارہ اقتدار ملانے کی کوشش کریں گے پی ٹی آئی چیئرمین کی کال پر انسانوں کا سمندر اسلام آباد پہنچے گا یہ ایک سو چھبیس دنوں کی لڑائی نہیں ہوگی پھر ہم نہیں یا وہ نہیں شیخ رشید کی پریس کانفیڈنٹ میں محمد حمزہ شہباز شریف شدک دل سے حلف اٹھاتا ہوں شدک دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور مفادار رہوں گا حمزہ شہباز وزیراعلا پنجاب انتخاب کے چودہ روز بعد حلف اٹھا لیا لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے حلف لیا گورنر ہاؤز لاہور میں تقریب مریم نواز وفا کی وزیرا اور اہم شخصیات کی بھی شرکت ایوان وزیری علامت پر حمزہ شہباز کو گارڈ آف آنر پیش اسمبلی کے اندر تماشا لگایا گیا پرویز علاہی صاحب نے آئین اور قانون کی دھجیاں بکھی رہی یہاں پہ جو پی ٹی آئی کے گورنر ہیں انہوں نے ہائی کورٹ کے فیشنوں کا مزاک اڑایا پرویز علاہی نے آئین کی دھجیاں اور گورنر نے دالتی فیشنوں کا مزاک اڑایا عمران نیازی کی انہا بڑی آئین چھوٹا ہو گیا عوامی مسائل کا مکمل احساس ہے عہدہ حقیقی خدمت کے لیے وقف رہے گا حمزہ شہباز قاسم اہل خانہ کے ساتھ داتا دربار حاضری حمزہ شہباز کی حلف برداری سے پہلے آئینی بہران پیدا کرنے کی کوشش گورنر پنجاب نے اسمان بزدار کا اسطیفہ اعتراض لگا کر مصرد کر دیا مزیراعظم کے نام بجوایا گیا اسطیفہ غیر آئینی آرٹیکل 130 کے سب سیکشن 8 کے تقاضے بھی پورے نہیں کرتا عمر سرفراز جیمہ کا سپیکر پرویز اللہی کو خط یہ ایلیکشن جو ہے یہ متنازہ نہیں ہے یہ ایلیکشن ہوا ہی نہیں ہے کہیں ڈیٹ تو میں تھا کہیں ڈیٹ کو اٹھا کے تو انہوں نے مارا گورنرہ اس وفاق کا نمائے گا ہے اور اب وفاق نے جو ہے انہوں نے پوشش کی ہے ان کے اندر میٹنگ ہو رہی ہے رات کو ڈیٹ بجے کیوں جی آئے ہیں چیف سیکرٹی صاحب انہوں نے کہا انہیں کمزہ کارلو پنجاب آئینی بہران سے دو چار وزیراعلا کا الیکشن متنازے نہیں بلکہ انتخاب ہوا ہی نہیں تمام اداروں کا بیڑا غرق کر دیا گیا گورنر کے ساتھ یہ سب ہوگا تو صدر مملکت خاموش نہیں رہیں گے مجھ پر تشدد حمزہ شہباز کے کہنے پر کیا گیا پرویز اللہی کا الزام جس طرح انہوں نے پاؤں کے نیچے آئین اور قانون کو کچھلا یہ بات مسلم لیگ نون یا حمزہ شہباز کی نہیں ہے یہ پنجاب کی عوام کا حق ہے جو ان کو ملائے سیاسی دشمنی میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے اس جگہ کے تقدس کا اس ہستی کا لحاظ نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ کی مہبوب ہستی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ بڑا پلان طریقے سے ہوا عمران خان فتنہ ہے اس فتنے کو جتنا جلدی کچھل دیا جائے پاکستان کے لیے اچھا ہوگا آئین کو پاؤں تلے روندنے والے کسی ریایت اور رحم کے مستحق نہیں آج پنجاب کے عوام کو ان کا حق مل گیا جتنے بڑے چیلنج ہیں اتنے بڑے ارادے بھی ہیں لیگی رہنما کی گفتگو رو چیخو یا پیٹو حمزہ شہباز نے وزارت علا کا حلف اٹھا لیا غنڈوں نے آئین اور قانون کو مزاک بنا کر رکھ دیا سنا فرقین کو جاتا ہے بدماشوں کو نہیں ان کے لیے صرف جیل کے دروازے ہی کھلیں گے مریم اورنگزیب کا ٹویٹ پنجاب کی نئی کابینہ چالی سے پینتالیس اراغین پر مجتمل ہوگی تشکیل کے لیے مشاورت جاری چہانگیر ترین علیم خان گروپ اور کھوکھر برادران کی شمولیت متوقع کل حلف برداری کا امکان بیپلز پارٹی کے حسن مرتضی سمیت دو ارکان کو بھی شامل کیا جائے گا جوونر پنجاب کو عہدے سے ہٹانے کے لیے وزیراعظم کی سمری احتراز لگا کر واپس شاہباز شریف نے عمر صرف راچیما کو فارغ کرنے کی سمری صدر مملکت کو بھیجوائی تھی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجواک کا ایل او سی کے پدھارت سیکٹر کا دورہ افسروں جوانوں کے ساتھ افتار سیپا سلار کو تازہ ترین صورتحال اور فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ عوام کے پاس بوڑ کی طاقت موجود انہیں اپنے مستقبل کا فیصل آخود کرنا چاہیے منڈیٹ لینے کے بعد مسائل حل نہ کرنے والوں کو مسترد کرنا ہوگا مصطفیٰ کمال کا قراجی میں افتار پارٹی سے خطاب احمد پر شرکیہ میں دیرینہ دشمنی پر فارنگ جیل سے رہا ہو کر آنے والوں سمیچ ہے افراد قتل تین زخمی ملزمان فرار جانبھاق افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے سن حکومت قید الفطر پر قیدیوں کی سزاؤں میں چھہ ماہ کی معافی کا اعلان سزائے موت اغوا برائت آوان اور قتل کے ملزمان پر اطلاق نہیں ہوگا ریاست کے خلاف مہم جوئی اور دہشت گردی میں ملوث قیدیوں کی سزا بھی کم نہیں ہوگی عید کی شٹیوں میں تیز ہواوں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کی پیش کوئی مغربی ہواوں کا سلسلہ کل ملک میں داخل ہوگا رمجم کا سلسلہ پانچ مئی تک جاری رہنے کا امکان گرمی کی شدت میں کمی متوقع کپتان بابر آزم اور فخر زمان نے عمرہ ادا کر لیا میری خوش قسمتی دیکھو کہ مہمان حرم تھا بابر آزم کا سوشل میڈیا پر پیغام تصویریں بھی وائرل اور شکاگو میں اپنی حقوق کے لیے جدوجہت سے تاریخ رکم کرنے والوں کو خراج احقیرت پاکستان جمعے دنیا بھر میں آج مزدوروں کا دن منایا جائے گا تقریبات اور ریلیاں بھی شیڈول